مہتشم مکرم سامین حضرات سورہ حجرات کی دو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہیں ان میں سے جو دوسری آیت ہے یا ایوہ النسو انما خلقناکم من دکر و انسا یہ بنیادی طور پہ اسلام کا وہ نظام جس کو ہم معاشرتی نظام کہتے ہیں یا وہ گھر جس کو ہم اسلامی گھر کہنا چاہتے ہیں یہ اس عنوان کے متعلق ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النسو اے لوگو انما خلقناکم من دکر و انسا تم لوگوں کو تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا مسلمانوں کو صرف خطاب نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کیا ارشاد فرمایا خلقناکم من دکر و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ان کے درمیان ایک رشتہ اور ایک تعلق استوار کیا ہے جس کو نکاح کا نام دیا جاتا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آج میں اس میں ایک خوبصورت حوالہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اپنے دور اقدس میں جو شادیاں کروائی ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبصورت شادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے جی سیدہ خاتون جنت حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آپ نے ان کی شادی کروائی اور غور کیجئے مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف فرما تھے آپ کے پاس کئی رشتے آئے آپ کی نظر میں کئی رشتے موجود تھے کئی غنی لوگ موجود تھے مالدار لوگ موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو پاکیزہ لوگوں کے رشتے بھی آئے جو کچھ نہ کچھ مالو اسباب بھی رکھتے تھے اور حیثیت میں بھی اچھے تھے نیک اکار بھی تھے وہ کون تھے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عمر بن الخطاب نے یا رسول اللہ جا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سابزادی جوان ہیں تو ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ابھی تک حکم نہیں ہوا لیکن سیدن علی المرتضی جو کہ حضور نے جن کو خود تربیت دی تھی جوان کیا تھا اپنے زیر کفالت رکھ کے ان کی تربیت اور اتنی انمول تربیت جو سیدن علی المرتضی کی ہوئی ہے کائنات میں اتنی اچھی تربیت آج تک کسی شخص کی جنہ کی نہیں ہوئی میں نے سیدن علی المرتضی کی تربیت کے حوالے سے پچھلے جمعت المبارک پہ کریمیہ مسجد میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ میدان کے اندر جب آپ کا مد مقابل زمین پہ گر گیا اور وہ ایسا مد مقابل تھا جس کو قتل کرنا اسلامی لشکر میں ہیرو بننے کے مترادف تھا لیکن جیسے ہی وہ مد مقابل گرا اس کا سطر کھل گیا علی نے اپنی تلوار واپس نیام میں ڈال لی دوستوں نے پوچھا علی آپ کے پاس تو ٹائٹل لینے کا عزاز لینے کا بڑا موقع تھا آپ اس کو قتل کرتے آپ کا جوانوں کی لسٹ میں نام آتا علی نے فرمایا میرا دشمن تھا مد مقابل تھا اس کو قتل کرنا بنتا تھا میں فاتح بھی بن سکتا تھا لیکن جیسے وہ گرا وہ انسان ہے اس کا سطر کھل گیا رسول اللہ نے میری جو تربیت کی ہے میں گوارہ نہیں کرتا ایک سطر کھلے آدمی کو قتل کرتا یہ وہ تربیت تھی حضور نے علی کی تربیت کی اب سیدنا علی المرتضی کو دوستوں نے کہا آپ کی ایک لونڈی نے بھی آپ کو کہا کہ علی جائیں جا کر بات کریں لوگ حضور سے جا کر رشتہ مانگ رہے ہیں اور میں جانتی ہوں آپ کا دل ہے آپ خواہش رکھتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت سے آپ کا رشتہ ہو سیدنا علی المرتضی نے کہا مجھے بڑی حیاء آتی ہے میں کیسے رسول اللہ کے روب کے سامنے جاؤں اور جا کر ایسے رشتہ مانگوں لیکن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے خموشی سے بیٹھ گئے حضور نے پوچھا علی کس مقصد کے لئے آئے ہو علی کیا بات کرنی ہے آگے سے جواب نہ بن پایا چھپ ہو گئے جیسے ہی چھپ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات شروع کی اور فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ کو تیرے نکاح میں دے دوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے پھر پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے علی نے اس وقت کیا جواب ارشاد فرمایا میرے لئے آپ کے لئے نوجوان تشریف فرما ہے سب کے لئے بڑی سبق کی بات یہ ہے کہ حضور نے جب یہ سوال پوچھا آپ کے پاس کیا ہے علی نے کہا میں تو خالی ہاتھ تو کیا حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہ دیکھ کر کیا ہے کہ اسباب کتنے ہیں یا یہ دیکھا کہ اس کے پاس مال و ذر کتنا ہے نہیں یہی اس آیت میں بیان کیا ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں تمہارے مال و اسباب تمہارے بینک بیلنس تمہاری بڑے بڑے گھر تمہاری کوٹھیاں ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں کس چیز کی حیثیت ہے وہ ہے تقوی جس کا دل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے علی متقی تھا حضور نے مال و اسباب نہیں دیکھے فرمایا ہاں وہ زیرہ لے آؤ وہ زیرہ لے آؤ جو میں نے تمہیں ایک مرتبہ گفت کی تھی سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ زیرہ لے آیا اس میں میرا کچھ پیسے آئے اور نکاح کر دیا گیا تو یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ تقویٰ وہ میار ہے جس پہ نکاح اور جس پہ شادی والا بندن بندنا چاہیے نوجوانوں کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ بجائے یہ بھی ضروری ہے اسباب کو مہیا کرنا بہت ضروری ہے اور دیگر کئی لوازمات کو پورا کرنا بہت ضروری ہے لیکن اپنا کریکٹر بھی تو بنانا ہے علی جیسا کریکٹر بھی تو ہو پھر آپ کے نکاح میں وہ خاتون آ سکتی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار قرار پائی ہے جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہے وہ ماں وہ عظیم ماں اور ان کی زندگی کا متعلیہ کیجئے آپ کو پتا چلے کہ گھر کے کاموں میں چکی تک خود پیسنا پڑتی تھی چکی خود پیسی ہے کام خود کیے ہیں سیدن علی المرتضی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنی والدہ کو مخاطب ہو کر جو سیدہ خاتون جنت کی ساس ہیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری والدہ جب سے فاطمہ آئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی خوش ہیں فاطمہ آپ کی بہو نے آ کر آپ کی اتنی خدمت کی ہے گھر کے سارے کام خود کرتی کہ آپ کے قدموں میں جنت بھی آگئی کس کی حسن و حسین کی جنت اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور میری بہنیں جو سمات فرما رہی ہیں سن رہی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کردار مضبوط کرنے کے لیے اپنا ذہنی توازن اس لیول پر لانے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے یہ آپ کو رہنمائی دے گی یہ آپ کو بتائے گی کہ شادی کیسی کرنی چاہیے شادی کب کرنی چاہیے اور اس کے لوازمات کیا ہیں تقویٰ کیسے آپ کے پاس آئے گا آپ کا کریکٹر مضبوط کیسے ہوگا اور خواتین اس لیے اس کو پڑھیں کہ ان کو پتا چلے کہ ماں بننے میں کتنی عظمت ہے آج آپ یہ کہہ سکتی ہیں جس طرح کا فتنے کا دور ہے ایک بندہ کہتا ہے میں والد نہیں بننا چاہتا ایک خاتون کہتی ہے میں ماں نہیں بننا چاہتی یہ احساس ہے یہ ذمہ داری ہے یہ بوجھ ہے برڈن ہے لیکن نہیں اسی کے اندر اللہ نے آپ کے لیے عظمت رکھی ہے اس لیے اس کا مطالعہ کیجئے اور یہ ہر اس گھر میں ہونی چاہیے جہاں ٹینیجر ہیں جہاں نوجوان ہیں اور والدین کو اس کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ یہ آپ کے لیے بنایا ہے آپ اس کو لے کر جائیں اس کو اپنے گھروں میں رکھیں جو نوجوان آپ کے تعلق والے ہیں ان کو گفٹ کریں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورت انداز سے محنت سے چھاپا گیا ہے یہ کتاب باہر موجود ہے محنت سے چھاپا گیا ہے